دیکھیں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے اور کہا کیا جاتا ہے؟ مانا بھی جاتا ہے کہ سکول جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا دوسرا گھر ہوتے ہیں، سیکنڈ ہوم ہوتے ہیں اور ٹیچرز جو ہوتے ہیں، شکشک جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بچوں کے دوسرے ماتا پتا ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ابھی میں کچھ خبریں پڑھ رہا تھا اور وہ خبریں پڑھ کر یقین مانی ہے میرا دماغ گھوم گیا اور وہ خبریں پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں جو سب سے پہلا سوال آیا وہ یہ تھا کہ سکول میں کتنے سرکشت ہیں آپ کے بچے نمازکار دوستوں میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان اور پی ٹی ایم کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور یقین جانئے کہ آج کا یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کو بلکل بھی افسوس نہیں ہوگا جن خبروں کی میں بات کر رہا ہوں وہ خبریں آپ بھی سن لیجئے غازی آباد کی پہلی خبر میں نے پڑھی جہاں ایک سکول کی ایک چھاترہ کی شکایت پر بائیس اگست دو ہزار تیس کو یعنی پچھلے سال اس سکول کے پرنسپل پر ایف آئی آر درج کی گئی اس چھاترہ کی شکایت پر اور یہ خلاصہ ہوا کہ پرنسپل جو تھا وہ چھاترہوں کا یون شوشن کرتا تھا وہ چھاترہوں کو بھدے اشارے کرتا تھا ان سے ابھدر باتیں کرتا تھا انہیں غلط طریقے سے چھوٹا تھا سو سے زیادہ لڑکیوں نے مکہ منتری کو پتر لکھا اور تب کہیں جا کر پرنسپل کی گرفتاری ہوئی یہ میں نے پہلی خبر پڑھی ایک اور خبر سنیے خبر بیکانیر کی تھی جہاں تیرہ اکٹوبر دو ہزار تیس کو پچھلے سال ایک سکول بس کے کنڈیکٹر نے ساڑھے تین سال کی دوستو ساڑھے تین سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد بچی کو دھمکایا کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو اس کے ممی پاپا مر جائیں گے اور وہ اکیلی رہ جائے گی بچی سہم گئی ایک اور خبر سنیے جو میں نے پڑھی یہ خبر ہریانہ کے جین سے تھی جہاں چار نومبر دو ہزار تیس یعنی پچھلے ہی سال کو ایک معاملہ سامنے آیا جس میں یہاں کے ایک سرکاری سکول کی پندھرہ لڑکیوں نے عدیقاریوں کو پتر لکھا کہ اس سکول کا پرنسپل ان کا یون شوشن کرتا ہے بعد میں پیڑت لڑکیوں کی سنکھیا ایک سو بیالس تک پہنچ گئی دوستوں اب پچھلے ہی سال کا ایک معاملہ اور سن لیجئے جو میں نے پڑھا یہ معاملہ بائیس اغس دو ہزار تیس کا ہے یہ معاملہ ممبئی کے وکرولی کا ہے وکرولی کے سرکاری سکول کا ہے جہاں فیزیکل ایڈوکیشن کے ٹیچر پر چار بچیوں کے یون اتپیڑن کا عاروپ لگا جو میں نے پڑھی لیکن اگر ڈھوننے نکلیں گے نا تو آپ کو ایسی تمام تمام خبریں مل جائیں گی جہاں دیش کے الگ الگ حصوں میں سکول بس سے لے کر سکول کیمپس تک بچیوں کے ساتھ اتپیڑن ہو رہا ہے اور اس میں عاروپی زیادہ تر پرنسپل، ٹیچر، صفائی گرمچاری اور سکول کا بس ڈرائیور اور کنڈیکٹر ہیں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس یعنی کہ انسی پی سی آر کی دوہزار اکیس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دوہزار انیس میں دیش بھر کے سکولز میں سیکشول ہرسمنٹ کے ایک ہزار سے زیادہ کیس درج کیے گئے انسی پی سی آر نے ہی دوہزار سترہ میں ایک سروے میں بتایا کہ ففٹی تھری پرسنٹ تریپن فیصدی سے زیادہ بچیاں کسی نہ کسی روپ میں سیکشول ہرسمنٹ کو جھل چکی ہیں کتنی دکھت بات ہے یہ اور دھیان دینے والی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیکشول ہرسمنٹ صرف لڑکیوں کا ہی نہیں ہوتا لڑکوں کا بھی ہوتا ہے اور لڑکوں کے سیکشول ہرسمنٹ کے معاملے میں سکول کے علاوہ بورڈنگ سکولز بھی سامنے آتے ہیں کچھ سمیں پہلے کرناٹک کے تمکرزلے میں پولیس نے ایک ریجیڈنشل سکول کے پرنسپل ہوسٹل وارڈن اور ساتھ سٹوڈنٹس کو پاکسوں کے تحت گرفتر کیا ان پر نوویں کلاس کے ایک لڑکے کے سیکشول ہرسمنٹ کا عروب لگا اور اس لڑکے نے پولیس کو کیا بتایا جانتے ہیں اس لڑکے نے پولیس کو یہ بتایا کہ ٹینتھ کے سٹوڈنٹس اور اسی کے کلاس کے یعنی نائنتھ کے ساتھ ہی اس کا اتپیڈن کر رہے تھے اس کے کلاس میٹس اس کا اتپیڈن کر رہے تھے اور وارڈن ان کا ساتھ دے رہا تھا وہ اسے سگریٹ سے داگتے تھے جلاتے تھے بلیٹس سے شریر پر جہاں تہاں کٹس لگاتے تھے پگھلا ہوا موم اس کے شریر پر ڈالتے تھے اسی طرح تین سال پہلے دہرہ دون کے ایک ریجیڈنشل سکول میں وارڈن نے نو سال کے ایک لڑکے کا یعن اتپیڈن کیا تھا ہم اپنے بچوں کو بہتر پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہتر انشاثن کے لیے بورڈنگ میں ڈالتے ہیں ریجیڈنشل سکولز بھیستے ہیں لیکن ہمارے بچے وہاں سرکشت ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہی حال آواسیہ سکولز کا بھی ہے ریجیڈنشل سکولز کا بھی ہے اڑیشہ میں آواسیہ سکول میں پڑھنے والی بارہ چھاترہیں پریگننٹ ملی تھی اڑیشہ سرکار نے ستمبر دوہزار تیس میں ویدہن سابہ میں بتایا کہ پچھلے پانچ سال میں راج کی ایک سو اٹھاسی ریجیڈنشل سکولز میں لڑکیوں کے ساتھ یون حملوں کے بائیس کیس درج کیے گئے کتنا دکھت اور کتنا دربھا گے پونھ ہیں یہ دوستوں سب سے بڑا دربھا کے یہ ہے کہ ایسی گھٹنائیں ہوتی تو بہت بڑے پیمانے پر ہیں لیکن سکولز میں سیکشول ابیوز کی کئی گھٹنائیں دبا دی جاتی ہیں سکول مینجمنٹ یہ سوچتا ہے کہ اگر ایسی گھٹنائیں پبلک میں آ گئیں تو سکول کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی سو کال ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی لوگ اپنے بچوں کو سکول پڑھنے نہیں بھیجیں گے اسی لیے پیڑت سٹوڈنٹس کو شکایت کرنے سے روکا جاتا ہے انہیں ڈرائے جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے ان پر دباؤ بنایا جاتا ہے معاملے کو کسی طرح رفع دفع کر دیا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو ڈر آ کر ان کے پیرنٹس کو ڈر آ کر کہ اگر آپ کمپلینٹ کریں گے تو آپ کے بچے کا بھوش چوپٹ ہو جائے گا اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا نہ اسے کوئی سکول ایڈمیشن دے گا اور نہ ہی بعد میں کوئی اورگنائزیشن کوئی کمپنی اسے نوکری پر رکھے گی یہ تک کہہ کر ڈر آیا جاتا ہے دوستو یہ سب دیکھ اور سن کرنا بہت در لگتا ہے کہ پیرنٹس تو ٹیچر کے ہاتھ میں بچوں کو سوپ کر کے نشچنت ہو جاتے ہیں کہ سکول کیمپس میں ہمارا بچہ سرکشت ہے کیونکہ سکول کیمپس سے زیادہ سرکشت جگہ تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے لیکن سچا ہی دیکھ رہے ہیں سچا ہی کچھ اور ہے بچیوں کے حق میں پاکسو جیسا خانون تو بن گیا ہے دوستو لیکن زیادہ تر لوگوں کو وستار سے اس خانون کی جانکاری ہی نہیں ہے جس کا خامیازہ بچیاں ہی بغت رہی ہیں اچھا آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی اور کالیجز میں سیکشول ہاریسمنٹ کی گھٹناوں سے نپٹنے کے لیے یو جی سی ریگولیشن دوہزار پندرہ ہے لیکن سکولز میں یو جی سی کی طرح ریگولیشن لائے جانے کی بہت سخت ضرورت ہے اور جب تک یہ ریگولیشن نہیں آ جاتا تب تک ہم ماتا پتا کی اور ہر ماتا پتا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا گھر پر ہی نہیں بلکہ سکول میں بھی دھیان رکھیں بلکہ گھر سے زیادہ سکول میں دھیان رکھیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ یہی جاننا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں بچوں سے لگاتار سکول کا حالچال پوچھتے رہیے کہ بیٹا آج سکول میں کیا ہوا بیٹی آج سکول میں کیا ہوا بتاؤ کیا کیا ہوا جب بچہ سکول کا کوئی قصہ سنائے تو اس کو ٹالیئے مت کہ اچھا چلو مود ہو کیا ہو چلو پہلے کچھ کھالو بعد میں سنیں گی وہ فرسٹ گو میں جو سناتا ہے وہ سنیے بعد میں بچہ کیلکیولیٹیو ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ آپ انٹریسٹ نہیں لے رہے تو نہیں سناتا یا نہیں سناتی بلکہ جو بھی وہ سنا رہا ہے اسے بہت دھیان سے سنیے اور گھر میں انہیں ایسا ماحول دیجئے کہ سکول کی ہر بات وہ آپ کے ساتھ شیئر کر پائیں کچھ بھی بتانے میں ہچکچائے نہیں ان کی پوری بات سنیے اور بہت دھیان سے سنیے پوچھ پوچھ کر سنیے اچھا دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سکول کی جو پی ٹی ایم ہوتی ہے پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ اس میں ریگولر جائیں اور جب بھی سکول جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کی بچی کی جتنی فرینڈز ہیں یا آپ کے بچے کے جتنے فرینڈز ہیں دوست ہیں ان سے آپ ملاقات کر لیں جس سے آپ کو جانکار ہی رہے کہ کون کون آپ کے بچے کے فرینڈ سرکل میں ہے اگر بچہ یا آپ کی بچی بورڈنگ میں ہے تو اس کی باتوں کو بہت دھیان سے سنیے فون پر جب بھی آپ سنتے ہیں اور جب بھی آپ اس سے ملیں تو اس کے بارڈی لینگویج پر بہت خاص دھیان دیجئے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ماتا پتا اپنے بچے کے کم بولنے کو یا نہ بولنے کو یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ڈسیپلین میں آ گیا ہے گھر پر اتنا بولتا تھا اب بالکل نہیں بول رہا کھڑا ہوا ہے چپ چاپ تو اس کا مطلب بورڈنگ میں سے بڑی اچھی ٹریننگ مل رہے ہیں اور یہ ڈسیپلین میں آ گیا ہے یہ غلطی مت کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اتپیڑن کا شکار ہو اتپیڑن سے سہما ہوا کھڑا ہو اور اس کے وارڈن نے اس کے ٹیچرز نے اسے دھمکایا ہو کہ آپ کو کچھ نہیں بتانا ہے تو اس وجہ سے وہ سہما ہوا ہو وہ آپ کا بچہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل کا حل کیسے لینا ہے پیار سے باہر لے جا کر اسے کیونکہ پرمیشن ملتی ہے جب آپ بورڈنگ میں بچے سے ملنے جاتے ہیں کہ آپ اسے باہر لے جائیں کچھ کھلا پھلا لیں یا اکیلے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بھی پرمیشن ملتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج پر بہت دھیان دیجئے اس طریقے سے باتیں پوچھئے کہ وہ آپ کو نیڈر ہو کر سب بتا دے کیسے پوچھنا ہے طریقہ وہ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کا بچہ ہے بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک بار کے پوچھنے میں بتا دے گا چوکلیٹ دے کر بتا دے گا بہار اچھا کھانا کھلانے کے بعد بتا دے گا کیسے بتا دے گا وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے بچوں کے ساتھ سکول میں کیا ہو رہا ہے اس کو لے کر الٹ رہیے دوستوں کیونکہ چھوٹی عمر میں جو بچوں کے ساتھ اتپیڑن ہوتا ہے اس اتپیڑن کا برا انبھاو ہمارے بچے کے دل و دماغ پر لمبے سمیں تک رہتا ہے اور وہ اس سے اُبر نہیں پاتے اور اس اتپیڑن کا ٹراما جو ہوتا ہے وہ زندگی بھر انہیں ایک افساد میں رکھتا ہے ایک ڈپریشن میں رکھتا ہے جو افساد زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی فیلئر کی شکل میں ان کے سامنے آ کر ان کی جان بھی لے سکتا ہے مجھے امید ہے کہ پی ٹی ایم کی آج کی یہ چرچہ آپ کے بہت کام آئے گی اور اسی امید کے ساتھ میں آپ سے یہ نویدن کر رہا ہوں کہ اس اپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ سکول میں کیا ہو رہا ہے بورڈنگ میں کیا ہو رہا ہے اس سے واقف نہیں ہیں ان تک یہ اپیسوڈ پہنچنا یہ بات پہنچنا یہ میسج پہنچنا بہت ضروری ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کی پی ٹی ایم کا آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا آپ اس میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں مدہ بھی سجائیے گا میں کمنٹس کے جواب دینے کی پوری پوری کوشش کرتا ہوں پی ٹی ایم کا اگلا اپیسوڈ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے آج کے لئے اجازت دیجئے نمازکار